محضر سامین و ناظرین لے کر آئے ہوں آج خیل سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی شوال کا چاند دیکھنے کی دعا بتاؤں گا یعنی شوال کا چاند دیکھ کر یا شوال کے چاند دیکھنے کی خبر کو سن کر آپ کون سے دعا پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں میں بتانے کی کوشش کروں گا عید کا چاند یعنی رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد جو عید کا چاند نظر آتا ہے یہ شوال کا چاند ہوتا ہے اسلامی مہنوں میں سے ایک مہنہ شوال ہے اور اس کا چاند عید کا چاند کہلاتا ہے انتیس رمضان ختم ہونے کے بعد یہ چاند دیکھتا ہے یا پھر تیس روزیں مکمل کرنے کے بعد یہ چاند دیکھتا ہے بہرحال عید کا جو چاند ہوتا ہے وہی شوال کا چاند ہوتا ہے تو عید کا چاند یا شوال کا چاند دیکھنے کے بعد یا دیکھنے کی خبر سننے کے بعد آپ ایک دعا پڑھ سکتے ہیں وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہلہو علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی وربی وربک اللہ یہ دعا چاند دیکھنے کی دعا ہے کوئی بھی چاند ہو نیا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا ضرور سے ضرور پڑھیں اس کے بعد آپ نے شوال کا چاند دیکھا ہے عید کا چاند دیکھا ہے اس لئے آپ گیارہ مرتبہ یاد رہے گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں گے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرْ فَشْقَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ یہ سورہ کوسر ہے اسے گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے یا علیہ العالمین جس طرح سے تُو نے ہمیں عید کا چاند دکھا کر خوش کیا ہے اس طرح سے ہماری زندگی میں بھی باہر عطا فرما اس طرح سے ہماری پریشانیوں کو دور عطا فرما اور ہماری ہر حاجتیں پوری فرما یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کے موقع پر اور اس چاند کے برکت سے اور عید کی برکت سے آپ کے تمام حاجتیں پوری فرمائے گا آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ تعالی قبول ہوں گی امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں